مزفر نگر کیا قصور ہے اس بچے کا چھوٹی چھوٹی بچےوں سے پٹوایا کبھی سوچا ہے آپ نے اس بچے کے اوپر کیا بیتی ہوگی کبھی سوچا ہے کہ اس بچے کی منوستتی کیا ہوگی وہ کتنا بے بس کتنا مایوس کتنا کم تر کتنا چھوٹا محسوس کر رہا ہوگا اپنے آپ کو کتنی شرمندگی سے وہ بھر گیا ہوگا اور کیا اس کے اس گھاؤک پر آپ مرہم بھی لگا پائیں گے کیا اس کی منوستتی آپ چینج کر پائیں گے آج سوال اس بات کا ہے آج سوال اس بات کا ہے کہ جس ٹیچر پر بھروسہ کر کے ماں باپ اپنے بچوں کو سکول پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں وہ حیوان کیوں بن جاتی ہے کس حق کس نے حق دیا اس ٹیچر کو یہ کہنے کا کہ یہ محمدن ہے اور اس بچے کو مارو اور وہ آٹھ سال کا بچہ کھڑا ہو کر روتا رہا اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے گصہ اس لیے آتا ہے مجھے گصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ بچہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے اس کی کیا گلتی ہے یہ دھرماندتہ یہ ہنسہ یہ زہر کہاں تک پھیل گیا ہے کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے ہیوان بنتے جا رہے ہیں لوگ جن سکولوں میں سہپارٹیوں کو ایک ساتھ ملنا جننا چاہیے کھیلنا کودنا چاہیے چہکنا چاہیے وہاں پر ایک اکیلے لڑکے کو کھڑا کر کے اس لیے مارا جا رہا ہے مروایا جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں بچے کا پتا کہتا ہے میں کودکچہری نہیں کر سکتا میں اس کیس میں ایف آئی آر نہیں کروں گا لیکن سوتا سنگیان لے کر ایف آئی آر ہونی چاہیے اور میں صوبے کے مکہ منتری ہوگی عادت ناطجی آپ سے ضرور یہ کہتی ہوں آپ صرف ہندووں کے مکہ منتری نہیں ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری ہونے کے ناتے آپ اس آٹھ سال کے بچے کے بھی مکہ منتری ہیں ایک نظیر بنائیے کیونکہ ایسی درندی عورت کی جگہ صرف اور صرف جیل میں ہیں اور ایک سبق سیکھنا چاہیے لوگوں کو کہ آپ بچوں کے ساتھ ابود بچوں کے ساتھ یہ ہیوانیت نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی شوشن ہے یہ ہر طرح کے شوشن سے بتر شوشن ہے جہاں پر بچہ اسہائے ہو کے پٹتا رہا شرمانی چاہیے اور ایسی ترپتی تیاغی کی جگہ صرف اور صرف جیل میں مجھے گصہ اس بات کہاتا ہے کہ دھرماندتہ میں تو آپ جھوکے جا رہے ہیں لیکن جو نیتا آپ کو جھوک رہے ہیں اس دھرماندتہ میں ان کے بچے ہاتھ میں گپتی پسٹول تلوار لے کے نہیں کھوم رہے ہیں ان کے بچے کسی فورن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کسی ملٹی ناشنل میں کام کر رہے ہیں ہر سکتا ہے پیرا شوٹ سے ویدھائک اور منتری بھی بن گئے ہو تو سوچئے آپ اپنے بچوں کو کیا ہیوان بنا رہے ہیں اور یہ جو ادھیاپک اپنے بچوں کو ہیوان بناتے ہیں ان کی جگہ سب بھی سماج میں نہیں ہیں ترپتی تیاغی کو جیل ہونی چاہیے کیونکہ مافی مانگنا پریابت نہیں ہے یہ گلتی نہیں ہے یہ گناہ ہے